موسیقی 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 کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں کچھ مزید حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریٹیلر سے کہ جو عدویاتی قیمتوں میں اضافہ ہے اس کا اصل قصور وارکان ہے ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں تعرف کروا دوں کہ یہ لاہور کی سب سے بڑی ریٹیلر مارکٹ ہے جہاں پر عدویات جو ہیں وہ نہ صرف لاہور بھر میں بلکہ پورے پاکستان میں سپلائی کی جاتی ہیں یہاں پر ڈرگ ریگولیٹری اتھورٹی ہے یہاں چھاپے کیوں مار رہی ہے اور چھاپے مارنے کے اوپر جو یہاں کی دکاندار ہیں ان کا کیا کہنا ہے ان سے جانتے ہیں ساملیکم دوائیوں کی جو عدویات کی قیمت ہیں ان میں اضافہ کے قصور وار آپ ہیں جی ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے یہ تو سارا کچھ گورنمنٹ کا کیا ہوئے ہر چیز کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں تو یہ کیمیکل ڈالر سے گریدے جاتی ہیں اگر ڈالر بڑھتا ہے پٹرول بڑھتا ہے گیس بڑھتی ہے سارا کچھ ٹرانسپورٹیشن بڑھ جاتی تو ہر چیز کا ریٹ تو خود بہ خود بڑھ جائے گا اس کا میڈیسن سے اگر ریٹ بڑھتا ہے تو اس کا تعلق یہ جو ڈالر ہے اور یہ جو اتنا جو ہم لوگوں پر اوپر یہ ہر چیز کا وزن ڈالا جا رہا ہے یہ سارا اسی کا ایک قصور ہے میڈیسن کا ریٹ بڑھ رہے آپ کسی مارکٹ میں جا کے دیکھیں یہ میڈیسن کے ریٹ نہیں بڑھ رہے ہر چیز کے ریٹ بڑھ رہے آپ دعائیاں بیچتے ہیں جی بیچتے ہیں لیتے کہاں سے کامپنیوں سے اور جو کامپنی ہے وہ قیمتوں کا تائین وہ کرتی ہیں یا آپ کامپنی کرتی ہم کسے کر سکتے ہیں جی تو پھر چھاپے یہاں بیمارے جا رہے ہیں یہی تو بات ہے یہ کامپنیوں کے پاس جائیں کامپنیوں کے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ بھی غیر قانونی اعلان تھا کہ پندرہ فیصد عدویات کی قیمتوں میں جو اضافہ ہو رہا ہے لیکن زمینی حقائق اس کے برق سے تین سو فیصد تک اضافہ عدویات کی قیمتوں میں ہوا آپ کے مطابق جو عدویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے وہ کتنا ہوا یہ میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو میڈیسن بنانے کا جو میٹیریل ہے نا یہ پاکستان میں نہیں باتھتے ہیں یہ باہر سے آتے ہیں جو رو میٹیریل کی بات کریں لیکن عالمی منڈی میں جو رو میٹیریل ہے وہ سستہ ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو وہ آتے ہیں اگر آپ نے ایک چیز آپ نے دس ہزار ڈالر میں کھری دی ہے جب وہ یہاں پہنچتی ہے تو پہنچتے پہنچتے وہ یہاں پر آ کر پندرہ ہزار ڈالر کی ہو جاتی ہے یہاں پر کچھ لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں علاج سستہ ہوا یا مہنگا علاج سستہ ہو گیا ہوگیا مہنگا ہوگیا آپ نے ریسنٹلی کوئی دعائی لی بیمار ہوئے گھر بچے کے لیے لی بیوی کے لیے لی ماں کے لیے لی تین گناہ زیادہ ریر تین گناہ زیادہ ہوگی یہ آپ سن لیجئے تین گناہ زیادہ بتا رہے ایلا سستہ ہو گیا یا مہنگا مہنگا جی میں آٹھ پیشن ہوں اس لیے میں دعائی لیتا ہوں اپنے لیے لیکن مہنگی ہو گیا کتنے کی لیہ کرتے تھے آپ کتنے کی لیہ کرتے ہیں پہلے مطلب ہے کام تھی اپ ڈیٹس پہ زیادہ ہو گیا پچیس تیس روپے ایک بیوی کے لیے اور دعائی وہی ہے دعائی بہی ہے پچیس تیس روپے مہنگا ہو گیا چلیں چلیں جی اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ الاج مہنگا ہوا یا سستہ ہوا مہنگا ہوا اوبرال پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت مہنگائی کی طرف جا رہی ہے یا پھر کچھ کیمتوں میں کمی آ رہی ہے منگائی کی طرف جا رہی ہے بہت شکریہ عام سے بات کرنے کے لیے ناظین آئیے ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اہدر داران سے اس وقت ہمارے ساتھ چودین نیسار صاحب موجود ہیں جو کہ پنجاب کیمسٹ ایسوسیییشن کے صدر ہیں اثر پرگرام میں ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں نور مہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو لگ ڈرگز لائرز ایسوسیییشن کے صدر ہیں نمائندے سجاد کازمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گاہے بگاہے عدویات کی حوالے سے ہمیں اچھی ریپورٹس بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ مارکٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریٹیلرز کی شاپ ہیں اور پورے ہول سیل کی یہ شاپ سے نہ صرف پورے لاہور کو پورے پاکستان کو پنجاب سوبے کو اور دیگر سوبوں کو بھی میڈیسن کی سپلائی یہاں سے ہوتی ہے تو چودین صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ڈرائپ ہے وہ آتی ہے چھوٹے دکانداروں کے ناک میں دم کرتی ہے یہاں کی عدویات اٹھا کے سٹوک اٹھا کے اور لے جایا جاتا ہے ایسے میں جو اصل کسور وار ہیں ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے یہ صرف ڈرائپ کی بات نہیں ہے یہ سیل آف ڈرگز جو ہے یہ پروینشل ایشو ہے میک میں جو ہیں وہ پولیسی بناتے ہیں پرائسز دیتے ہیں ریجسٹریشن آف ڈرگز کرتے ہیں یا اوپر سے اپنے لیول کے اوپر ان کی پولیسی ایمپلیمنٹیشن ہوتی ہے لیکن ساری سیل کو پروینشل اتھارٹی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے تو یہ تو بات ہی نہیں ہے ہم لوگ کوئی منفیکشنر ہیں دوائی کون بناتا ہے کس کنڈیشن پر بناتا ہے کیا ان کے آپس میں یہ ایک اگریمنٹ ہوتا ہے بیٹوین منفیکشنر اور گورنمنٹ تو اس ایگریمنٹ کو وہ اگر فالو اپ کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو یہ نوبت ہی نہ آتی جو صورتیال بنی ہوئی ہے اس وقت تو اس میں تو ٹوٹل فیلیور ہے کسی قیمت کے اوپر بھی کسی مرحلے کے اوپر بھی ہمیں اتھارٹی یا گریٹ آف ڈی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے گریٹ آف ڈی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو جوہدری صاحب بڑی بات کہہ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان ایک بہت بڑی اتھارٹی کا نام ہے خود احکامات جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہتر گھنٹوں کے اندر عدویات کی قیمتوں کنٹرول کیا جائے قیمتوں کو کہاں پہ کمی رہ گئی احکامات جاری ہونے میں دیکھئے نا یہ جو پرائسز ہیں یہ تو ایک سسٹم کے تحت دی جاتی ہے نا اس میں پرائسنگ گورڈ موجود ہے اسلام آباد میں وہ پرائسز دیتا ہے یہ شارٹ کٹس ہیں جتنے مرضی آپ اختیار کر لیں استعمال کر لیں بیسک بات یہ ہے کہ ڈیفرنس ان پرائسز نہیں ہونا چاہیے سیم سارٹ اپ میڈیسن ہے ایک ہی سارٹ ہے سیم اس کا راو میٹریل سپلائر ہے پاکستان میں بنتی ہے کہیں قیمت ہزار رویہ ہے کہیں قیمت دو سو رویہ ہے ایک مثال بھی دے دی جائے سپروکسن مثال کے طور پر جو ملٹائی نیشنل ہے باہر کیسی پروکسن ہے وہ پانچ سو کتنے روپے کی ہے لوکل کمپنی میں پچاس روپے بھی مل جاتی ہے قیمت اس کے اوپر دو سو روپے لکھی ہوئی ہے تو یہ میں نے تو نہیں بنائی یہ پرائسز یہ تو جب تک یہ گیپ آپ ختم نہیں کروائیں گے کسی طور پر بھی یہ پرائسز کا ایشو فائنل نہیں ہو چلے ڈرائب کی یہاں پر بات کر لیتے ہیں پاکستان میں جتنی عدویات ریجسٹر ہیں وہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی اتنی عدویات ریجسٹر نہیں ہیں تو یہ کیا سلسلہ ہے نہیں اپروکشی میٹری ایٹی تھاوزن میڈسن ہیں اور مور دن ایٹی بھی ہو سکتی ہیں لیکن آپریشنل جو ہیں وہ لیس دن سکسٹی تھاوزن ہے اس میں جو گورنمنٹ نے پولیسی بنائی ہوئی ہے کہ دو سو والی دوائی چار سو والی دوائی پانچ سو والی ون گرام والی سب کی الگ الگ ریجسٹریشن ہے چلیں ان کی پولیسی ہوگی یعنی ایک دوائی ہے مثال کے طور پر مثال دے رہی ہوں میڈیسن کے معاملے میں میری شاید نالج اتنی نہیں ہو پیراسٹر مول ہے اگر اس کی ایم جی کم ہے کم ایم جی والی بھی ریجسٹر ہے زیادہ ایم جی والی بھی لیکن دوائی وہی ہی ہے اس میں آپ بروفن لے لیں میں عام بات کرتا ہوں بروفن دو سو ہے چار سو ہے اور ون گرام چھ سو ہے یہ تو باتیں ہیں ان کی تین ریجسٹریشن ہیں تو یہ میرے نہیں خیال میں یہ ایسا ہونے چاہیے یہ تو بات کو بڑھانے والی بات ہے جسٹیفکیشن پیدا کرتے ہیں کہ ان کا جو سسٹم ہے نا وہ جسٹیفائی ہو جائے اس میں پبلک کہا ہے پبلک انٹرسٹ اس میں کہا ہے پبلک انٹرسٹ کہا ہے وزیراعظم صاحب احکامات دے دیتے ہیں لیکن وزیراعظم کے جو احکامات ہیں اسی کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا اس کے بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں عمل درامت ہم نے پہلے بتایا تھا کہ اس طرح پوسیبل نہیں ہے کیونکہ جو سٹرک مارکیٹ میں مجود ہے وہ اس طرح واپس نہیں ہو سکتا دیکھیں جس انوائیز پہ آیا ہے فیکٹری سے پرائیس جو ہے پرنٹ کرتی ہے فیکٹری والے کرتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ بہتر گھنٹے میں تو خیر پوسیبل نہیں تھا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بتیس دنوں میں تیس دنوں میں ایک مہینے میں بھی کر لیں تو بڑی بات ہوگی دیکھیں اس کے لیے ان کے پاس کیونکہ عدویات کی ریکارڈ نہیں ہے پھر جب ہونا تو یہ چاہیے تھا جو سٹرک مارکیٹ میں مجود ہے یہ کمپنیوں کو اور دوسری ناہلی ہے کہ ڈراب کے پاس عدویات کا ریکارڈ ہی نہیں جی ریشریشن کا ریکارڈ نہیں ہے اور عدویات کی قیمتوں کا ریکارڈ نہیں ہے اس پہ ہم بارہا جو ہے اس پہ ایڈنٹیفائی کرتے رہے اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے میرا جو ہے اگر ان کو یہ ایشو حل نہیں ہو رہا تو ہم اس کی معونت کرنے کے لیے تیار ہیں دیکھیں ہمارے پاس شکر الحمدللہ پچاس سال کا جو ریکارڈ ہے وہ مجود ہے اور ہم نے پانچ سال محنت کر کے یہ کٹھا کیا ہے اور وہ کس کمپنی آئی سے چالیس سال پہلے اس کی دوا کی قیمت کیا تھی ٹائم آف ریشریشن ٹھیک اب کیا ہے ایک بات دوسری بات نور مہر صاحب آپ کو جب معلوم ہے کہ جو عدویات کی قیمت ہے وہ فارماسوٹیکل کمپنی اس کا تائیون کرتی ہے اگر یہ بات آپ کو معلوم ہو سکتی ہے تو جو چھوٹا دکاندار ہے اس کی دکان پر چھاپے کیوں مار رہی ہے یہ صرف عوام کو بے کوف بنانے کے لیے کمیٹی 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 کھیل رہے ہیں اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ریکارڈ تو مجود ہے اب اس میں کیونکہ کمپنیوں نے گھپلے کی ہیں اور اصل ریکارڈ جو ہے اس سے کئی زیادہ بیچ رہے ہیں اصل میں ہونا تو یہ چاہیے تھا جو پرائیس انکریز کے اثروں جاری ہوئے تھے وہ فوری طور پر واپس ہوتے اور ایک نیا اثروں جاری ہوتا ایک نیا اثروں جاری ہوتا جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ ستائیس نومبر دو ہزار تیرہ کو پدرہ فیصد انکریز کا ایک اثروں جاری ہوا نواز شریف صاحب کے دور میں پھر دو دن کے بعد جو ہے وہ اثروں واپس لے لیا گیا تو دوائیاں جو ہیں وہ واپس اپنے اس پر آنی تھی لیکن اس وقت بھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ملی بگت کی کمپنیوں کے ساتھ پھر دو ہزار چودہ میں جو ہے وہ سٹے لے لیا سندھ ہائی کورٹ سے وہ پانچ سال چل رہا تھا چل رہا تھا اب کیا ہے مجودہ گورنمنٹ نے مجودہ جو ہیلتھ منسٹر ہیں یہ کیونکہ مفادات جو کمپنیوں کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں کیانی صاحب جی بلکل کیانی صاحب کو الیگیشن لگا رہے ہیں بلکل دیکھیں اگر نہ کر رہے ہوتے تو ایس آر او واپس ہو چکے ہوتے اور اصل جو قیمت ہے یہ کمپنیوں کو باؤنڈ کرتے کہ یہ تمام ڈسٹریبوٹرز کو میڈیکل سٹور کو اصل قیمت جو ہے نا اس کے لیٹرز جاری کریں کہ یہ ہماری گلتی سے یہ کمپنی کو باؤنڈ کرتے وزیرے صحت وفاقی وزیرے صحت یہ جو گٹنز ہیں سر یہ آپ اسی طرح سے خرید لیتے ہیں اور جو قیمتیں ہیں اس کا تائیون آپ کرتے ہیں یا پھر فارما سوٹیکل کمپنی کرتے ہیں اس کرتی ہیں ہمارا کوئی لنگ نہیں ہے اپنے جو کمپنی نے ریٹ دینے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اور آپ کے پاس انوائز بھی موجود ہوتی ہے بلکل پھر جو ڈرائپ کے نمائندگان آکے آپ کو آپ کے اوپر جرمانے کرتے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ کس معاملے میں جرمانے کرتے ہیں آپ قیمتوں میں اضافہ آپ کر رہے ہیں ہم خود نہیں کر سکتے ہیں نہیں کیونکہ اس کے اوپر ریٹیل ہوتی ریٹیل کمپنی نے پرنٹ کرنی ہے کمپنی جو ریٹیل دے گی اس کے مطابق آگے کام چلے گا ناظرین تمام چیزوں کے ریٹیل پرائس ہوتے ہیں یہ کٹن کے اوپر ہوتے ہیں یہ چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب ان کے پاس اصل لسٹیں آ جائیں کمپنیوں سے اور ڈرائب سے کہ اصل قیمت جو ہے وہ یہ ہے تو پھر یہ فوری طور پہ اصل قیمت پہ لوگوں کو بیچیں گے اب اس کے لیے نوٹیفکیشن کا انظار ہے ریلیف جو ہے ریلیف ملنے کا صرف ایک ہی چانس ہے کہ ان کے پاس اصل قیمتوں کی لسٹیں آ جائیں حل کیا ہے ان تمام چیزوں کا اور جو آپ کے کیمس کے اوپر کیمس کی شاپ کے اوپر چھاپیں مار کے ان کو جبانے کیا جا رہے ہیں یا ان کا سامان سیز کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کا لاحے عمل کیا ہوگا یہ دیکھیں کمپنی والے ریکال بیچ کریں جو بیچ انہوں نے منفیکشن کی ہوئے ہیں اس کو ریکال کریں سامنے آ جائیں گے جو بیچیز نئے ہیں ان کے اوپر نئے ریڈ جو ریورس یہ چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ریورس کے ریڈ پرنٹ کریں جو پہلے والے ہیں بیچیز جو کمپنی نے مارکٹ میں سپلائی کر دیئے ہوئے ہیں سپلائی کر دیئے ہوئے ہیں کمپنی اس کو لفٹ کرے اس کی ریپلیسمنٹ کرے اگر تو ادویات کو جو کیمس کی شوپ ہے وہاں سے ڈراب لے جائے گی کیا مارکٹ میں ان پرٹیکلر ادویات کی شارٹیج نہیں ہو جائے گی اور جو مریض ان کو یوز کر دیں ہیں پھر وہ کہاں جائیں گے شارٹیج ہونے نہیں چاہیے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچا کہ سٹاک اٹھانے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ابھی تک یہ ایشو فیڈرل گورنمنٹ کا ہے اور پالیسی میکنگ کا ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کیا کر رہی ہے وزیر سید آمیر کیانی صاحب اس پر کیا کر رہے ہیں وہ بتائیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو پرائسیت انہوں نے دی ہیں اس کے مطابق ہم نے مال پر چیز کی ہے اس سے میں ہمارا اس سے زیادہ کوئی بات ہی نہیں ہے ناظرین اٹھارمی ترمیم کے بعد اب اٹھارمی ترمیم کو چکے نو سے آٹھ سال ہو چکے ہیں اس کے بعد جو تعلیم اور صحت کا شعبہ تھا وہ صوبوں کے پاس آیا لیکن ادویات کی قیمتیں صوبوں کے پاس ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی ہم ماہیدین سے جان لیتے ہیں اور صوبے ادویات کی قیمت تو کنٹرول کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ بھی ہم جان لیتے ہیں نور مہید صاحب اٹھارمی ترمیم اور ادویات کی قیمت دیکھیں تیس جون دو ہزار گیارہ سے اٹھارمی ترمیم کے بعد صوبوں کو ہیلپ اور ایجوکیشن دی گئی اور نو مہینے یہ ملک تو بغیر ہیلتھ کے چلتا رہا ڈرگل آتھارٹی کے اور منسٹریف ہیلتھ کے یہ تو اللہ بھلا کرے پی آئی سی کیس ہوا جسٹس افتخار چودری اور تصدق سے جولانی صاحب نے سو موٹو لیا اس پہ اور سولہ فروری دو ہزار بارہ کو جو ہے ایک آرڈینس جاری ہوا اور بارہ نومبر دو ہزار بارہ کو جو ہے ڈرائب ایکٹ آیا ادروائیس تو جو ہے زیادہ اندھیرہ تھا اب دیکھیں اس تمام چیزوں کا پنجاب گورنمنٹ وفاق پہ ڈالتی ہے اور وغیرہ وغیرہ حالانکہ حالانکہ پنجاب گورنمنٹ کو اس نے باقی چیزیں بنا لی ہیں لیکن وہ ادویات کی ڈرگ اسپیکٹر جو اگر آ کے دیکھیں گے صرف حیراز پھیلائیں گے تو اس سے مریض کے لیے مسائل پھیلائیں گے مرہ صاحب کہتے ہیں حیرازمنٹ کر رہے ہیں درگ انسپیکٹر جو ہیں حیرازمنٹ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ مناپلی ہے وہ پیچھے گڑ جوڑ اور ہے اور یہ میڈیکل سٹور کا کیا قصور ہے کہ پیچھے سے میڈیسن پہ پیکنگ پہ قیمت لکھ کے آتی ہے وہ میڈیکل سٹور بچارہ تو خود خرید کے لاتا ہے اپنے پیسوں سے اس کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ میڈیسن مارکٹ میں لے کے آتا ہے ورنہ نہیں لے کے آتا اب جب اس سے آپ 8-10 لاکھ کا سٹارک اس کا چھین لیں گے ایک دو مہینے کے اس کا جو منافع ہے وہ اس کو سیز کر کے تو اس پہ F.I.R دیں گے اور اس کے خلاف کاروئی کریں گے تو اب تک یہ ثابت کریں ابھی تک کون سی فیکٹری کے اندر گورنمنٹ نے چھپا مارا ہے جہاں پہ پرائس لکھی جاتی ہیں جہاں پہ ڈبیاں چھپتی ہیں قیمتوں کی وہاں سے کہاں کنٹرول کیا گیا ہے یہ بیچ نمبر اگر نئی قیمت کے ابھی تک بن رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو اس کو پیچھے سے کنٹرول کیوں نہیں کر رہے ہیں آمیر کیانی صاحب مینوفیکچررز کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں آمیر کیانی صاحب کیوں ایک ایسی پولیسی جس میں فارماسیوٹیکل کمپنیز ان کے زمرے میں آئے ان گوانین کے زمرے میں آئے اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کی گرس شکنجا جو ہے وہ قصہ جائے ایسا کیوں نہیں ہو رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آمیر کیانی کا قصور نہیں ہے یہ بہت بڑا ایک مافیا ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اگر کنٹرول کریں گے تو آپ شاید وزارت سے جائیں یا اپنے عہدے سے جائیں اور دیکھیں اس طرح کے جو فارماسیوٹیکل کے کچھ عہدے دار ہیں حکومتوں کے اندر میرے خیال میں پتا ہونا چاہیے اگر ہو تو وزارت کو ایکشن لینا چاہیے حکومتوں کے اندر اہم عہدے دار ان کے رشتے دار ہیں وہ بہت زیادہ جو فارماسیوٹیکل کے عہدے دار ہیں ان کے کچھ لوگ رشتے دار ہیں پیٹی آئی میں پیٹی آئی میں سمجھ لیں پیٹی آئی جو حکومت ہے وہ تو پیٹی آئی کی ہے تو ان کی قریب رشتے داریاں ہیں وہ نہ تو ان کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے ساڑھے تین سو ارب روپے جاری کیے گئے ہیں یہ ساڑھے تین سو ارب روپے غریبوں کے اب یہ چند دنوں کے دس دن بیس دن میں انہوں نے ساڑھے تین ارب کما لیئے ہیں تو یہ واپس کون کرے گا اور کس کو دے گا کس کی جیب پہ ڈاکہ ڈالا ہے ڈاکہ غریب کی جیب پہ ڈالا ہے جو چھوٹے میڈیکل سٹور سے جا کے دوائی پر چیز کرتا ہے عدویات کی مد میں تین سو تین تالیس ارب روپے اب تک اکٹھے ہو چکے ہیں جب سے پندرہ فیصد اضافہ ہوا ہے عدویات کی قیمتوں میں سجاد کازمی صاحب کہتے ہیں کہ آمیر کیانی صاحب اگر فارمسیوٹیکل کمپنیوں کے گرد شکنجا کسیں گے تو ان کا اپنا نقصان ہوگا جی دیکھیں یہ جو ابھی لاسٹ انہوں نے سیو بنایا تھا جس کی ڈگری جالی ہم نے ثابت کی کوٹ میں جا کے اور اس سے پہلے جو سیو تھا وہ ایک ملٹینیشنل کمپنی کا مالک تھا یہ بھی کوٹ میں ثابت ہوا دیکھیں آمیر کیانی اگر نہیں جانتے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ ڈرگ اٹھارڈی کا ہیڈ جو بندہ لگ رہا ہے وہ انہوں نے خود لگوایا پرائم نیسٹر سے کیا وہ اتنی اندھیرے میں تھے کہ ان کو پتا نہیں تھے کہ وہ کتنا کرپٹ یا اس کے جو ہے نام مسئلہ کیا ہے جالی تھی جالی تھی وہ لگوانے میں آمیر کیانی صاحب کہا تھا جی جی بالکل نیب کے ریکارڈ میں وہ مردہ آدمی تھا ابھی جو مجودہ سیو لگائے گے ہیں وہ سمجھ لیں کہ پچھلے سیو کے سیو ہیں وہ اس کے بہت سرے ہیں وہ اس کو احکامہ جاری کرتے تھے اور شاید اب بھی ان کا رابطہ ہے یا نہیں ہے یہ تبدیلی کی جو باتیں کرتے تھے اور تبدیلی کے جو منتظر تھے شاید انہوں نے یہ جو باتیں ہیں جو آج پرگرام میں ڈسکس ہوئی ہیں یہ کان کھول کے سلنی ہوں گی آئیے آگے بڑھتے ہیں اور فارماسوٹیکل کمپنیز کے سپوکس پرسن سے ان کے اہدے داران سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں فارماسوٹیکل کمپنیز کا یہاں پر موقف لینا بہت ضروری ہے اسی لیے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایک نجی فارماسوٹیکل کمپنیز سے وابستہ ہیں سر پرگرام میں ہم آپ کو شاہدید کہتے ہیں اب سارا ملبہ فارماسوٹیکل کمپنیز کے اوپر گر رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فارماسوٹیکل کمپنیز مہنگائی کے اس دور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈالر کی قیمت بڑھتی ہوئی قیمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی جے میں گرم کرنا چاہتی ہے ایسا میں نہیں کہہ رہی ایسا تاثر قائم ہو چکا ہے کیا کہیں گے بلکل آپ کا بجاہ ہے بلکل کہنا اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ واقعہ یہ بہت سٹرونگ قسم کا پرسیپشن ڈبلپ ہوا ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لانگ ٹرم دیکھیں تو پاکستان کی جتنی فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے یہ ایکچلی منفیکچرنگ انڈسٹری نہیں ہے نہ تو ان کی پروڈکٹس اپنی ہیں نہ ان کی ریسرچ اپنی ہے اور نہ ان کے مولیکیولز کے جو اندر کیمیکلز پڑتے ہیں چاہے وہ بیسک ایکٹیو انگریڈینٹس ہیں یا ایکسکریپینٹس ہیں جتنے روہ مٹیریلز ہیں جتنی جو بھی ان کی ایون کیپسولز تک جو شیلز ہیں وہ بھی امپورٹ ہوتے ہیں تو یہ تو ٹوٹلی ریلائے کرتے ہیں امپورٹ پہ چاہے وہ چائنا سے ہو چاہے انڈیا سے ہو چاہے کسی بھی منگلہ دیش سے ہو تو یہ دوائیں منگواتے وہاں سے ہیں بڑی پیکنگ میں ان کو چھوٹی پیکنگ میں کر کے لکھ دیتے ہیں میڈن پاکستان جو کہ یہ غلط ہے اسی لیے ان کا انقسار بے انتہا زیادہ ہوتا ہے ڈالر روپی پیرٹی پہ کیونکہ یہ ظاہر ہے انہوں نے امپورٹ کرنی ہے تو اس کی لانگ ٹرم پالیسی تو وہی ہونی چاہیے کہ یہ نیشنلسٹک ہو اور ان کمپنیوں کو پبند کیا جائے ساری کمپنیوں کو کہ ان کو شروع میں دوائی باہر سے امپورٹ کرنے دی جائے تاکہ لوگوں کو مریضوں کو وہ پہنچ سکے لائف سیونگ ڈرگ لیکن ان کو پبند کیا جائے کہ چند سالوں میں یہ رو مٹیریل بھی یہی پہ بنائیں جب ان کی والیوم بڑھ جاتی ہے تو رو مٹیریل جب یہاں پہ بنائیں گے تو انقسار ڈالر پہ ان کا کم ہو جائے گا جب وہ کم ہوگا اور اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو اتنے اربوں ڈالر رو مٹیریل کی مد میں ہم دے رہے ہیں باہر کے کنٹریز کو یہ ہم خود ریٹین کر سکیں گے رو مٹیریل کی پروفیسر سار بات کرتے ہیں بینال قوامی سطح پر جو رو مٹیریل ہے اس کی قیمتوں میں کمی آئی ہے لیکن یہاں پر ابھی بھی رونا رویا جاتا ہے کہ رو مٹیریل مہنگا ہو گیا جس کی وجہ سے عدویاتی قیمتوں میں اضافہ کرنا ایک مجبوری بن چکی ہے دیکھیں دو قسم کے رو مٹیریلز ہیں ایک تو وہ دوائییں ہیں جو ابھی ریسنٹلی ڈسکور ہوئی ہیں جیسے ڈائیبٹیز کے کچھ گروپس ایس جی ایلٹی ٹو بلڈ پیشر کی دوائیاں یہ ابھی ریسنٹلی ان کے تو رو مٹیریلز میں اتنی کمی نہیں آئی کیونکہ ان کے ابھی پیٹنٹ چل رہے ہیں ابھی ایکسپائر نہیں ہوئے تو وہ چند کمپنییں رو مٹیریلز ہیں جیسے دل کی ادوائیات ہو گئی جیسے کہ پیرا سٹا مول پیناڈول اس طرح کی چیزیں ہو گئی بلکل آپ نے صحیح کہا کہ جو کافی دیر سے دریافت ہیں کئی صدیوں سے دریافت ہیں وہ ادوائیات کی دیفنیٹلی رو مٹیریلز کے پیرائیسز میں کمی بھی آئی ہے ہم تو نہیں دیکھ رہے کہیں کمی آئی ہے وہ میں ارز کر رہا ہوں کہ پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہماری فارماسوٹیکل انڈسٹری ہے یہ ایک بڑی سٹکلی ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے بائی ڈرائپ ڈرگ ریگولیٹری تھورٹی آف پاکستان آپ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائپ ریگولیٹ کر رہا ہے فارماسوٹیکل کو فارماسوٹیکل جو ہے وہ ریگولیٹ نہیں کری ڈرائپ کو یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہے آپ کی پسند کا ڈرائپ کا سی او کیسے آ جاتا ہے دیکھیں میرا نہیں خیال دیکھیں جو جس طرح کے یہ کمپنیز ہیں اس میں دو قسم کی کمپنیز ہیں فارماسوٹیکل ایک کمپنی وہ ہے جو نیشنل کمپنیز ہیں جو ہمارے اپنے ملک کی کمپنیز ہیں ایک باہر کی کمپنیز ہیں جس کو فارما بیورو ریپریزنٹ کرتا ہے جو ملٹی نیشنل ہیں جو لوکل مینیفیکچرئرز ہیں ان کو پی پی ایم میں ریگولیٹ کرتا ہے ان کا بوڈی جو ہے ایک وہ باکستان فارماسوٹیکل مینیفیکچرنگ اسوسیئیشن ہے تو اس طرح اس میں تو کئی lobbies ہیں جو manufacturers ہیں اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ unified ہے تو کس کی lobby کا بندہ لگتا ہے یہ آپ مانتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا lobbies کے پسند کا بندہ drag کا CEO ہوتا ہے میں اس میں نہیں کہہ رہا یہ تو government کا probative ہے government نے لگانا ہے ان industries نے تو نہیں لگانا notification ہونے تو نہیں لکھا لیں government کا یہ کام ہے کہ وہ دیکھے کون competent ہے کون بندہ ہے جو deliver کر پاتا ہے اور delivery میں ایک اس کا parameter یہ بھی ہے کہ میاری ادوائیات سستے داموں کون مہیا کر سکتا ہے تو یہ تو دیکھیں اسی طرح یہ جیسے hospital کا کوئی head خود مریض تو نہیں لگاتے وہ تو government نے لگانا ہے سجاد کازمی صاحب بھی کدھا کلامی کے لئے professor صاحب میں موضوع چاہتی ہوں سجاد کازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد کازمی صاحب کچھ کیونکہ وقت کا مقابلہ سکتا ہے کچھ ایسے تک سوالات بھی یہاں پہ پوچھ لیتے ہیں CEO ڈراب pharmaceutical companies کی مرضی کے لگتے ہیں ایک سال میں دو CEO ڈراب چینج ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز کو خریدا جاتا ہے کہ pharmaceutical companies گاڑیاں دے کے ادوائیات بیچی جاتی ہیں کہ ہماری pharmaceutical company کا تیار کیا ہوا دودھ کا ڈبا آپ ماں کو recommend کریں گے تو آپ کو foreign trips دیے جائیں گے یہ بات غلط ہے یا سچ ہے جی بات بالکل آپ کی سچ ہے لیکن جوید اکرم صاحب اس لیے نہیں مانتے وہ قانونی بات کر رہے ہیں یعنی counter send authority جو ہے وزیراعظم ہے کہ CEO ڈراب کو اس نے لگانا ہے وزیر صحت ہے وفاقی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں ملی وقت کرتے ہیں آپ دیکھیں نا جب ایک جی ایس کے ملٹی نیشن company اس کا بجٹ جو ہے اپنے ملک کے بجٹ سے زیادہ ہے رسرچ کا بجٹ پیسر صاحب وہ بات کر رہے ہیں جو قانون کے مطابق ہے میں وہ بات کر رہی ہوں کہ جو زمینی حقائق ہیں زمینی حقائق یہ ہے کہ وزیر صحت کو ملائے جاتا ہے CEO ڈراب کو ملائے جاتا ہے pharmaceutical کی میٹنگز ہوتی ہیں اب انہوں نے جو پہلے میٹنگ کی ہے فارماسٹیکل کی انہوں نے صاف جواب دیا ہے وزیر صحت کو کہ ہم دعائیوں کی قیمت کام نہیں کریں گے ہمارے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے یعنی سمجھ لیں کہ وربلی انہوں نے اندر کھاتے اسے میٹنگ کر کے اس کو دمکی دیا ہے کہ ہمارے خلاف نہ تو کاروائی ہو وزیر صحت وفاقی ہاں جی اس میں میٹنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے اور وزیر صحت کے سامنے کہا ہے کہ ہم کورٹ میں جائیں گے سٹے لیں گے یعنی انہوں نے وزیر آدم کا حکم نہیں مانا ابھی بہتر کی بجائے ایک سو تیس گھنٹے ہو گئے ہیں لیکن فارماسٹیکل کی طرف سے کسی قسم کا اب جو خبر آ رہی ہے کہ دس پرسنٹ ہم قیمتے کام کریں گے اب وہ دس پرسنٹ وہ کام کر رہے ہیں جنہوں نے تین سو پرسنٹ بڑھائی تھی تو یہ ایک زیادتی ہے اب جو سی او کی آپ بات کر رہی ہیں کہ سی او فارماسٹیکل کی طرف سے لگایا جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے اس سے پہلے جو اسلم افغانی صاحب تھے وہ ہم نے ثابت کیا کہ وہ آرسوکہ کامپنی کے مالک تھے جب کامپنی کا مالک نکلے گا تو پھر پتہ جل جاتا ہے کہ یہ عدویہ سازوی آداروں کی ملی بگت ہے انفرشنیٹلی میرے ملک میں ایک ڈراب کا سی او ایسا تھا جو کہ نیب کے خاغذات میں مردہ تھا اور اس کی اپنی دگری جالی تھی سر آپ اس باقے سے واقف ہوں گا جی جی مجھے یہ علم ہے لیکن دیکھیں پھر وہی میں کہوں گا کہ کسی کامپنی کا یہ پراؤگیٹیب نہیں ہونا چاہیے نہ کامپنی کا عمل دخل ہونا چاہیے کامپنیز کی بات آپ سے کرتے ہیں دیکھیں ایک گورنمنٹ کا ایک اٹونموس باڈی ہے اور اس کا ہیڈ جو ہے جیسے وائس چانسلر کو تالے بلوں کے کہنے پر تو نہیں لگنا چاہیے اسی طرح کامپنیز کی سوال آگا کامپنیز کی سوال آگا تو ظاہر ہے ان کا کوئی عمل دخل ان کی اپوائنٹمنٹس میں بھی نہیں ہونا چاہیے ان کے ورکنگ میں بھی نہیں ہونا چاہیے وہ تو خود ان کے کلائنٹس ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی شفافیت آئے گی اتنا ہی بہتر ہوتا جائے گا اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ڈرائپ میں سجویز دیجے کیسے آئے گی شفافیت دیکھیں ڈرائپ میں جب بھی کوئی سیو لگنا ہے یا جو بھی لگنا ہے ان کا ہیڈ اس کی پہلے ڈیو ڈیلیجنس کرائی جائے بعد میں لگانے کے بعد کرانے کیا تو فائدہ کوئی نہیں اگر ہم اس یونیورسٹی میں یا کہیں بھی لگاتے ہیں کسی کو اتنی کلیدی جگہ پہ تو ہم پہلے اس کی ویریفیکیشنس آئی جگہ کی کراتے ہیں یہ نہیں کہ آپ لگا کے سال بات کرائیں گے پیل سیٹ پیل سیٹ پیل سیٹ پیل سیٹ اگر ملی بکت ہوگی آپ آئی چانسل لگے ہیں یونیورسٹی کے تو پھر آپ کی ڈگری ہمچک نہیں کروائیں گے جب آپ سے ملی بکت نہیں ہوگی آپ کو میرٹ پہ لگائیں گے مسئلہ یہ اس وقت کہ آپ کیا اتفاق کرتے ہیں دیکھیں دو قسم کا اس واقعہ میں جو پرائیس انکریز ہے دو قسم کی مسئلے بنی ہیں ایک تو وہ لیجٹی میٹ پرائیس انکریز تھی جو گورنمنٹ نے علاو کی تھی دوسری اس سے بڑھ کے جو کازمی صاحب نے بلکل صحیح کا کہ تین سو گناہ دو سو گناہ کر دی وہ تو ایک کرائیم ہے وہ تو ڈرگ ایکٹ کے تہت ان کو کریمنل ایف آئی آرز ہونی چاہیے ان کمپنیز پہ کمپنیز کے خلاف لیکن یہاں پہ چاپے مارے جا رہے ہیں ڈسٹریبیوٹرز کی گناہوں میں اس میں دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مینیفیکچرر نے پرائیس بڑھائی ہے تو اس میں ڈسٹریبیوٹر کا تو کوئی قصور نہیں ہے دیکھیں میں I agree with you کہ ان کمپنیز کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے جنہوں نے free for law کر دی ہے کہ اپنی مرضی سے جتنی مرضی بڑھا لی ہے کیونکہ وقت کم ہے پروفیسر صاحب مجھے یہ بھی بتا دیجئے کہ ایسی کیا مسیبت پڑی ہے ان پارماسوٹیکل کمپنیز کو کہ پہلے سے سال پہلے سے یا چھ مہینے پہلے سے یا تین مہینے پہلے سے تیار شدہ میڈکسن کے اوپر آپ نیا پرائیسنگ ٹیگ لگا دیتے ہیں اور اس کو بھی مہنگا کر دیتے ہیں دیکھیں میں agree کرتا ہوں یہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں لگنا چاہیے یہ پرسپیکٹیولی لگنا چاہیے اور یہ ایک دم یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج پرائیسنگ کریز ہوئی اور کل سے لگو ہو جائے یہ بتائے مطلب تین مہینے کا ٹائم دے تاکہ مریضوں کے پاس بھی ٹائم ہو مارکٹ کے پاس بھی اسیمیلیٹ کرنے کا ٹائم ہو اس دیڑ سے پرائیسنگ کریز دیں بجائے اس کے کہ پچھلی دیڑ سے جو امپورٹڈ سستے ڈاموں امپورٹ ہوا ہوا ہے اس پہ تو کوسٹ کام آئی ہوئی ہے نا آئے گری کہ یہ پرسپیکٹیولی ہونا چاہیے ریٹروسپیکٹیولی یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے پروفیسر صاحب آخری دوکھ سوال یہ میں بتا دیجئے کیا یہ بات غلط ہے کہ فارمسوٹیکل کمپنیز کا جو بجٹ ہے پاکستان کے سلانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے یہ اتنی امیر ترین جو کمپنیاں ہیں یہ پاکستان کے غدیب عوام سے جو پیسہ لوٹ رہے ہیں اور رو مٹیلے سستہ ہونے کے باوجود کیا یہ بات غلط ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ دو قسم کی چیزیں ہیں ایک تو ہمیں نئی جو اجادات ہوئی ہیں دوائیوں کی ان کو روکنا نہیں چاہیے کہ پاکستان کی مارکٹ میں وہ آئے نا تب آئے جب وہ سستہ ہو جائے رو مٹیریل اس لئے ان کو بھی آنا چاہیے ان کو وہ تب آئیں گی وہ ملٹی نیشنل کے ذریعے آتی ہیں وہ نیشنل کمپنی کی تو اپنی ریسرچ ہی نہیں ہے وہ تو ڈیویلپ ہی نہیں کرتے وہ تو جنیرک صرف کام کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو نیشنل کمپنیز ہیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں ان کی خاص کر جو اورفن ڈرگز ہیں جو کہ لائف سیونگ ڈرگز ہیں لیکن پرانی دوائی ہیں ان کی پرائیس بہت کام ہونی چاہیے اور ان میں ان کو نقصان بھی برداشت کرنا چاہیے تاکہ ان کو کمپنسیٹ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے نقصان برداشت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی شورٹ ٹرم لانگ ٹرم پالیسی بننی چاہیے بجائے ان کو پولیسنگ کرنے کے ان کو ان بورڈ لینا چاہیے ان کو ملٹی سٹیک ہولڈر ڈائلوگ ہونا چاہیے اس میں میڈیا کو بھی ہونا چاہیے اس میں پیشنٹس کی نمائندہ بوڈیز کو بھی ہونا چاہیے اس میں میڈیکل اسوسییشنز کو بھی ہونا چاہیے اور اس کا پھر شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز ایسی واضح ہونی چاہیے کہ جو بھی اگر روپی سے اس کی پیریٹی بھی رکھنی ہے تو وہ ایک خفیہ طور پر نہ رکھی جائے اس کو یہاں کر کے رکھی جائے آپ ایک فارمسوٹیکل کمپنی سے وابستہ ہیں وزیراعظم پاکستان نے بہتر گھنٹے کا الٹی میٹم دیا تھا سو سے گھنٹے سے بھی زائد ہو چکے ہیں کہاں پر غلطی ہو رہی ہے کہ ابھی تک عدویات کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے وزیراعظم کے احکامات کے باوجود آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک سلیوشن دینا ہے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں میں پھر وہی کہوں گا کہ جنہوں نے تو قانون سے بالاتر ہو کے کی ہے ان کو تو پینلائزیشن ہونی چاہیے ان کے اوپر پنلٹی کا ایکشن ہونا چاہیے اور ان کمپنیز کے جو ڈیریکٹرز ہیں ان کمپنیز کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف کیسز ہونے چاہیے لیکن جنہوں نے قانون کی ماد میں رہ کے پرائس انکریز کیا ہے ان کو تو ایک قانون کے تحت انہوں نے کیا ہے لیکن جنہوں نے بہت زیادہ پرائس انکریز کیا جن کا کازمی صاحب نے ذکر بھی کیا ہے ان پہ تو اب تک دیکھیں خاص کر جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی انٹروینشن ہوئی اس کے فوراں بعد ان پہ ایک ایسا ایکشن ہونا چاہیے تھا کہ کوئی اس کا آئندہ سوچتا بھی نہ اس چیز کا کیونکہ یہ دوائییں ہیں اور ان کو ریگولیٹ کیا ہوئے ڈریپ نہیں کازمی صاحب مالکان کے خلاف پینل کورڈ اف پاکستان کے تحت کاروائی ہونی چاہیے سزائیں ملنی چاہیے لیکن وزیراعظم کے احکامات کے باوجود جو جسٹریبیوٹرز ہیں اور جو میڈیکل سٹورز ہیں ان پر چھاپے مارے جا رہے ہیں یہ کون ہے جو کالا قانون منا رہا ہے دیکھیں مدیحہ ہمارا جو خواہش ہے اس کے مطابق ان کو سزا نہیں مل سکتی پہلی بات خواہش تو کسی کی نہیں میری تو خواہش نہیں بلکل بھی جو قانون ہے اس کو فالو کیا جائے غریب عوام کی خواہش ہے کہ ان پر فوجداری مقدمہ چلائے جائے اب یہ قانون یہ کہ انیس سو چھتر کا جو ڈرگ ایکٹر تربیمی ایکٹر دو ہزار بارہ ہیں اس کے اندر ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی چاہے یہ ایک ہزار پرسنٹ قیمتیں بڑھا دیں اب بتائیں کہ جب یہ قانون ایف آئی آر کا انہوں نے نکلوایا احتجاج کر کے فارماسوٹیکل اداروں نے احتجاج کیے تو جب ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہو سکتی صرف جرمانہ ہے اور وہ بھی ڈرگ کوڈ کرے گا ان کے پاس کوئی دھالٹی نہیں ہے نہ ڈرگ انسپیکٹر کے پاس ہے نہ وزیر سہت کے پاس ہے نہ سیکٹی کے پاس ہے وہ تین کروڑ پہ تک جرمانے کا ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی فارماسوٹیکل کمپنی کو پاکستان کے اندر تین کروڑ پہ تک جرمانا ہوگا یہ جو ہو رہا ہے یہ تین سو پنتالیس ارب روپے کی انہوں نے اضافہ کیا ہے اور دنوں کے اندر تین سو پنتالیس ارب روپے بیچ نمبر جاری کر کے کمال ہی ہیں کیا یہ تین سو پنتالیس ارب روپے ڈیم کتنے کب بننا تھا سجاہ صاحب میرے خیال میں ڈیم بننا تھا کوئی آٹھ سو یا بارہ سو ارب کا تو میں زیادہ تو پھر اچھی کمپنیز رہ گئیں ایک چھوٹا ڈیم تو انہوں نے کھا لیا ہے چند دنوں گے اندر تو ایسی پیسے لوٹتے ہیں بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کی آج کی پروگرام میں تشریف آوری کے لیے نازم چھوٹی سی بریک اور بہت سارے مزید حقائق ہیں آپ تک پہنچ آنے ہیں ہمارے ساتھ ضرور رہیے کیا لینا آپ ہمارے پیشنٹ ان کے بیگ مون کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو ان کی جو پٹی ہوئی ہے اس کے لیے میڈیسن کافی زیادہ کوسلی ملی ہے مطبع پہلے پٹی کا سامان ملتا تھا 4-500 کا اب 1500 کا مل رہا ہے کیا کہیں گے اب تو بیمار ہونا بھی بہت مشکل ہو گیا بلکل ایسی ہے جی اب تو بندہ سامن لے کے بیمار ہو کے بھی عذاب میں ہی ہے نورمل ویسے نورمل زندگی ہے جو ویسے بہت زیادہ میں ہم کہی ہے پٹی اسپتال کے اندر سے پری نہیں مل رہی نہیں مل رہی ابھی ریسنڈ ڈی کل انہوں نے سامان لکھ کے دی ہے تو اسپتال کے اندر سے کوئی بھی انہوں نے نہیں دی مل رہی ٹھیک ہے وہ سارا کچھ ہم نے یہی سے لیا تو وہ کہہ رہے ہیں ملے گا یہاں کہیں گے جو نئی حکومت ہے ان کو تبدیلی کے دعویدار کو کیا کہیں گے دیکھیں جی تبدیلی کے حوالے سے تو ہم نے بھی میں نے خود عمران فان کو ووڈ دیا صرف یہی سوچ کے کہ اصل میں جو امیر ہیں وہ تو امیر ہے ٹھیک ہے مزہ تب ہے کہ اگر جو غریب ہے جو ہم جیسے سٹرگلر ہے ان کے ساتھ فیور کی جائے جو نہیں فوڈ کر سکتے جو اتنے پیسے نہیں کر سکتے ان کے ساتھ فیور کی جائے اب جو غریب ہے اور جیدہ غریب ہو گیا وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو اب مجھے فیور ملے گی کئی غریبوں نے کئی میرے جیسے سٹرگلر نے سٹوڈنٹ نے اس کو سپورڈ کیا اس لیے کہ وہ ہمیں کچھ فیور ملے گی لیکن وہ مطلب اور زیادہ معاملہ بڑھ گیا ہے وقت دیں گے آپ تبدیلی کو انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے لیکن دل مایوس ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ کے پاس کچھ اور یہاں پہ لوگ ہیں جو کہ عزویات کی خریداری کر رہے ہیں سلام علیکم مطلب 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 یہ میڈیسن لی ہے کسی اس کی میڈیسن ہے نہیں ہو گئی عزویات مہنگائی تو پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے لیکن مہنگائی تو پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اس کا بیڈن ہمیں ابھی بیئر کرنا پڑ رہا ہے ابھی آپ کو پتہ ہے جب چینج آتی ہے تو لازمی ہمیں مشکلات کے سامنے کرنا پڑتا ہے چینج جب ہمیں پتہ جلے مشکل آ رہی ہے سمجھو چینج آ رہی ہے اگر چینج ہمیں چاہیے تو مشکلات کرنا پڑے گا یہ گرمنٹ میرے خیل میں ٹھیک کر رہی ہے کیونکہ ہمیں آپ کو دیکھا ہوگا تقریبا سیون بلین ڈالرز کا بھی کرزہ واپس ہوا ہے ریسل ابھی مجھے ریسل نیوز پتہ چلی تو جس میں سے انٹرس بھی کافی کام ہو ہے تو اس لیے ہمیں میرے خیل بیتری کی طرف گامزن ہیں یہ آپ ہوپفل ہیں آپ وقت دینا چاہتے ہیں حقومت آپ دوائی لینے آئے ہیں نہیں دوائیاں لے تھک گئے ہونسی تھک گئے آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کریں گے مرین کو چھوٹی لانگے کارچل جانگے اور کی کرنا ساو کیوں کیوں ایسا کیوں کریں گے دوائی کی پیسے نہیں ہے کتھو لے ہی ہوں دل برداشت ہو گئے برداشت ہو گئے پہلے کتنے کی دوائیاں کتنی دوائیاں لیا آپ بیمار ہیں یا آپ کا کوئی کیا ہوا سانس کا مسئلہ ہے اور سانس کے مسئلے میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں نور میں سب انہیلر بھی دیا جاتا ہے وہ بھی بہت مہنگ کتنے کا زیادہ قیمتیں ہو گئی ہیں کتنے کا انہیلر پہلے جو ہے وہ تین سو پندرہ روپے کا تھا ایک ہیلر اب جو ہے تقریب باً ساڑھے پانچ سو روپے کا ہو گیا ہے میں اپنی بیوی کو چھٹی کروا دوں گا میرے پاس نہیں ہے پیسے دعائی لینے کے چھے دن میں انہوں نے نو ہزار کی دعائیاں لے لیں نہیں لے سکتے لوگ یہاں پہ میں نے کہا نا یہ مجبور ہوتا ہے نا انسان اتنے مجبور ہیں لوگ کے ملنب اس کی مجبوری بتائی نہیں گا سکتی ایک اور ہے ہمارے سا سر آپ بھی دعائیں لینے آئے ہمیں اٹیشن لینے کے لیے یہ آیا ہوں کیا کسی اس کی میڈیسین کا گارمنٹ رسپتالوں کے یہی چل رہا ہے بھر یہی کہنا چاہتا ہو اس کا کوئی کنٹرول ہے ہی نہیں نہیں کنٹرول ایسے ہی چل رہے ایسے ہی چلتا رہے گا نظام ایسے ہی چلتا رہے یہ پتہ گئے جو دکان تا رہنا اس کے اپنے ریٹ ہے مجھے ڈاٹر نے کل کہا کہ یہ آگے یہ دعائی لے کر رہا ہو یہ ساتھ سے ستر رویے کی آئے گی میں سرویس ہسپٹیل میں اس ٹینڈ کے ساتھ گیا ہوں تو اس نے مجھے کہا میں کتنے پیسے کہتا سوہر بے آ میں کہا یا وہ ستر رویس آر ستر رکھا رہا تھا وہ تو باگل ہیں ڈاٹر اس نے ایسے دلکارہ جیسے کسی جانور کو دلکارتے ہیں وہ کہا مجھے کہا میں نے سوہر بے دیا میں مجبور تھا میں نے وہ ٹیسٹ کے لیے اس کے لینے تھے میں نے وہ لے کا تو پھر میں آنا اپنے وارڈ میں آ گیا تو ابھی میں بھی یہ دیکھیں یہ آپ یہ اپریشن ہے یہ میڈیسن لینے کے لیے تبدیلی سرکار کو ایک پیغام دیجئے تبدیلی سرکار نے کیا وہ اپنے میں تبدیلی نہیں لائے وہ ہم میں کیا تبدیلی لائے گی یہ مران خان صاحب جتنے کہہ رہے تھے میں تبدیلی لے ہوں گا تبدیلی کیا لے کر آئے ہیں ماری جیزے چنگہ ہے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ پاکستان پاہندہ بات ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور میڈیکل اسٹوٹ پہ ہم موجود ہیں سجاد کازمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد کازمی صاحب اب جب ایٹی پینڈ وٹ کے ہم بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر یاسمی راشد صاحبہ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ابھی جو بہتری ہے وہ آتے آتے تھوڑی دیل لگے گی چاہتی تو وہ بھی ہیں جس طرح سے ایچی سی بنی ہے ہائر ایڈکیشن کمیشن صوبے کا اختیار آیا ہے تعلیم کی حوالے سے تو اس میں بھی بہتری آتے آتے تھوڑا سا وقت لگے گا تو آپ کے مطابق آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف اس جوالی برجو کرے گی نہیں مدیحہ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلے جو سابق گورنمنٹ تھی اس کی یہ ایک غلطی ہے بہت بڑی کہ اس نے اپنے یہ تمام اختیارات صوبے کے پاس نہیں لیے اب جبکہ ان کو آٹھ ماہ ہو گئے ہیں نئی حکومت کو آئے ہوئے تو اگر انہوں نے آستہ آستہ کرنا ہی ہے تو لیکن یہ ایک مراصلہ تو ایسا جاری کریں وفاق کو کہ آپ یہ سارا کنٹرول جو ہے وہ ایٹین امینڈمنٹ کے تحت پنجاب کو دیں تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں دیکھیں پنجاب حکومت میں اس وقت جو مجودہ صورتحال ہے اس میں اگر ہم کسی بھی میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں تو جو بدنامی ہے وہ پنجاب محکمہ صحت کی ہے لوگ نہیں یہ سمجھتے کہ یہ وفاق کا ایشو ہے عام غریب مریض جو ہے اسے یہی پتہ ہے کہ جو تبدیلی آئی ہے یا سی ایم مسلمان بزدار ہے یا ڈکٹر یاسمین راشد اس کی ہیڈ نے تو یہ اس کی وجہ سے عدویات مہنگی ہو رہی ہے کاسمین صاحب ہم پنجاب کی بات کریں یا وفاق کی بات کریں بات ایک ہی ہے کیونکہ گورنمنٹ ٹاکستان تحریکہ انصاف کی ہی ہے میں آپ سے گزارش کروں گی ہم اندر کی جانب چلتے ہیں ہم شوپ کی پرس سے بھی اور یہاں پہ آئے کسٹمر سے بھی کچھ بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی والے کے اسلام علیکم میں یہ پوچھا چاہتی ہوں کہ عدویات کے لیے جو لوگ ہیں ان کا کتنا رش ہوتا ہے میڈیکل سٹور پہ عمومن عمومن آپ کے سامنے یہ ہے کافی میڈیسن مغیرہ لوگ چل رہے ہیں کافی وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہے لیکن میڈیسن جو جو بڑھتی جا رہی پائزز بھی اور حجومی کافی بڑھتا جا رہا ہے جہاں پر فوکس تھا کسٹمر کا پہلے تقریباً 15 سے 20 دن کی میڈیسن نے کٹھی لے کی جانا لیکن جو 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 رش بڑھے ہیں پائززز اس سے یہ ہو ہے کہ کسٹمر تین دن پانچ دن کا فوکس ہاتھ چکا پائزز کافی بڑھتی اپنے بجٹ کے لحاظ سے ہر ایک نے ایڈجرس کرنا سیکھا ہے ہاں ایسے ہی ہے بلکل ایسے آپ آپ کہہ سکتی ہیں چلیے یہ بتا دیجے یہ بتا دیجے کہ جو بہنگائی ہوئی ہے عدویات میں اضافہ ہوا ہے اب لوگ ہی آکے کہتے ہیں کہ اس کا نیمون بدل اگر آپ کے پاس سستی والی دعائی ہے تو وہ نکال کے دے جی جی آلٹرنیٹ پوچھتے ہیں لوگ آکے لازمی پوچھتے ہیں سپورت اگر اگر ہنڈر روپیس کی ہے اب اس کی پرائزز اگر ون فیفٹی ہو چکی ہے آلٹرنیٹ سپیشل پوچھتے ہیں لیکن ہم سپیشل سب سے پہلے پروفیر یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ ڈاکٹر سے کنسل کریں سب سے پہلے سب سے بہتر جہاں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سستی دے دیں دعائی اس کا آپ کوئی سستا برجن بھی ہے تو وہ دے دیں اس کا طریقہ کار ہے کہ جو سالٹ ہے اس کے نام سے دعائی بیچی جائے اگر سالٹ جینرک نیم آپ بیچیں گے تو پچاس روپے میں سپرا فلوکسوسین آپ کو مل سکتی ہے اور چار سو روپے کا بھی بتا ملتا ہے اگر سالٹ کے نام سے فروخت ہوگی چھوٹی میڈیسن کمپنیوں کی طرف ہی توجہ دی جائے لوکل کی طرف دی جائے تو ملٹی نیشن کو نظر انداز کیا جائے تو سستی عدویات مل سکتی ہیں اپنی لوکل کمپنی کو پرموڈ کیا جائے پرموڈ کیا جائے جو نہیں کیا جا رہا ایک دو اور سوال یہاں پہ آئے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں اب بیمار ہونا مہنگا ہو گیا ہے سستہ ہو گیا بہت سے مہنگا ہو گیا ہے بہت سے مہنگا ہو گیا ہے بہت سے مہنگا ہو گیا ہے بیمار ہونا بہت بڑی بات کی ہے بزرگ نے اپنے تجربے کے لحاظ سے ناظرین یہ تھی آج کی ٹاپ سٹوری اور یہ تھی آج کے زمینی حقائق پر مبنی عوامی رائے آج کی ٹاپ سٹوری سے مجھے کازمی صاحب کو اجازت دیجئے بہت شکریہ کازمی صاحب آج دن پر آج آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین اپنا بہت سارا خیال دکھئے اور اسی طرح کے پرگرام ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لئے لے کر آتے رہیں گے اللہ حافظ پاکستان پائند آبا